کہ عبادت وہ افضل ہے جس میں انسان اپنے دنیاوی فرائض بھول کر صرف عبادت ہی میں نہ کھو جائے یا رزق کمانے کی مصروفیت سے جان چھوڑا کے بہت رائٹ آن ڈاٹ نمار پڑھنا شروع کر دیں اور اس کے بعد قرآن پڑھتے رہیں سارا دن اور بیوی بچوں کو پالنے کی ذمہ داری اپنے رشتہ داروں پر ڈال دیں یا پروسیوں پر ڈال دیں افضل عبادت وہی ہے کہ جب ہم دنیا کا کام کر رہے ہیں اور دنیا کی مصروفیت میں ہوں تو ہم تمام دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار نظر آئیں اور جب ہم عبادت کریں تو ہم سب دینداروں سے زیادہ دیندار نظر آئیں عبادت وہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو تین برابر حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا پہلا حصہ مخصوص تھا صحابہ اکرام سے ملاقات کے لیے امور مملکت چلانے کے لیے اور باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات کے لیے دوسرا آٹھ گھنٹے کا حصہ مخصوص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کے لیے اور تیسہ حصہ مخصوص کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عبادت اور آرام کیلئے تو یہ تقسیم تھی وہ تقسیم میں نے پڑھی تو میرے ذہن میں اس کا حل آ گیا کہ میں اپنے وقت کو تقسیم کرلوں تو اس طرح سے میں نہ تو اپنے امپلائر کے حق پر ڈاکہ ڈالوں گا نہ اپنی فیملی کے حق پر ڈاکہ ڈالوں گا اور نہ میں لوگوں کی خدمت سے بھاگوں گا یہ قصہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر ترق دنیا کی ممانعت ہے میرے عقیدے اور ایمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبات در حقیقت عملی قرآن ہیں